بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرز آج ہم پڑھیں گے types of population کے statistics کی point of view سے آپ کے پاس population کی کتنی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہے کہ populations کیا ہوتی ہے تو definitely statistics میں آپ جانتے ہوں گے population ایک ایسا area ہوتا ہے ایک ایسا field of study ہوتا ہے جس میں آپ کا interest develop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ کس قسم کی unit جو ہے آپ کو پڑے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی جو ہے آپ کے جو sampling units ہیں ان کی nature کی ان کا structure کی ہے تو ان کو follow کرتے ہوئے ہمارے پاس populations کی جو ہے وہ چار different جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس finite population جس کو ہم finite population کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ نام سے ہی clear ہے کہ ایسی population جس کے جو elements ہیں جس میں جو units exist کر رہے ہیں جو آپ کے interest کے حامل ہیں آپ کی حیمیت کے جو حامل ہیں وہ finite ہے ٹھیک ہے چلیے کچھ routine life سے examples میں نے لیئے تاکہ آپ کا mind جو ہے وہ clear ہو جائے جس طرح number of surah in holy quran آپ جانتے ہیں کہ holy quran میں total number of surah کتنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو as a consider کرتے ہیں population تو یہ آپ کے پاس finite population ہے اس لئے کہ آپ کو ان کی تعداد پتا ہے کہ قرآن مجید میں total 114 surah آ رہی ہیں ٹھیک ہے number of implies in higher education department higher education department میں number of implies کتنے ہیں بالکل اس کا پتا ہوتا ہے تو اس کو ہم finite population کا نام دیں گے اسی طرح registered vehicles in kp ٹھیک ہے یعنی kp کے میں جو total vehicles ہیں ان میں registered کتنی ہیں definitely finite population کی example ہے number of teeth in mouth آپ کے mouth میں total کتنے teeth ہیں this is an example of finite populations and number of ribs in the belly آپ کی belly میں total number of ribs کتنی ہے this is also a very good example of finite populations ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بھرقس بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی populations جو ہوتی ہیں جو infinite ہوتی ہیں جن کے numbers جو ہیں آپ اس کو count نہیں کر سکتے وہ لاتا ذات ہوتے ہیں بے شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی کچھ میں نے آپ کے سامنے ایک سر students confused ہوتے ہیں تو میں نے بڑی آسان جو آپ کی routine life میں examples آپ کی ردگرد گھومتی ہیں وہاں سے وہیں سے میں نے infinite population کی کچھ examples اٹھائیں جساں drops during rain جب rain ہوتی ہے تو اس rain کے دوران کتنے drops جو ہے وہ گرتے ہیں اس کو آپ count نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کو ہم infinite population کے نام سے جانتے ہیں number of sans particle rate کے ذرات کتنے ہوتے ہیں آپ گن سکتے ہیں اس کو تو یہ population بھی کیا ہوگی infinite ہوگی ٹھیک number of red cells in blood آپ کے blood میں red cells کی تعداد کیا ہے this is also an example of infinite population because you cannot count ہے because of that population is infinite number of stars آپ stars کتنے ہیں کیا کوئی گن سکتا ہے کوئی بھی نہیں گن سکتا infinite number of points on a line segment ایک line پہ کتنے points جو ہے وہا رہے ہیں definitely یہ بھی infinite population کی کیا ایک example ہے ٹھیک ہے third type جو ہے اس کو ہم real population کہتے ہیں existent population کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسی population کے جس کے elements ہیں جس کے units ہیں وہ physically present ہیں ٹھیک ہے یعنی concrete form میں جس طرح ہم کہتے ہیں ہارڈویر اس کو آپ touch کر سکتے ہیں اس کو آپ feel کر سکتے ہیں اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جس کی اپنی یہ کیا ہوتی یہ جسامت ہوتی یعنی substantial form میں ہوتے ہیں یعنی solid form میں ہوتے ہیں ٹھوس form میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر ہم existent population کے نام سے جانتے ہیں for example number of trees کہہ سکتے ہیں number of students in a college کہہ سکتے ہیں number of cars in a show room کہہ سکتے ہیں number of shares classroom کہہ سکتے ہیں یعنی وہ چیز جو software against ار is hardware کہتے ہیں تو اس population کو پھر ہم existent population کے نام سے جانتے ہیں real population کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے the last class سوچ population ایک فرضی population ہے اس طرح ہم ڈائس رول کرتے ہیں اگر ہم ڈائس رول کرتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 بھی آ سکتا ہے اگر ہم دو کائن جو ہے دو ڈائس رول کرتے ہیں تو اس پہ 36 آ جاتے ہیں مطلب ہم all conceivable ways in which an event can occur ہم وہ is only to be thought of اس کو آپ سوچ سکتے ہیں imagine کر سکتے ہیں اپنی vision میں لا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے پاس جتنی بھی population کی types ہوں گی یہ clear ہو گئے ہوں گی انشاءاللہ next time دوبارہ حاضر ہوں گے اپنی دعوہ میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ